نمشکار دیش کی آواز میں آپ سبی کا ایک بار فر سے سواگت ہے میں ہوں عرفان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائمز انڈیا آج ہم بات کریں گے نیو یورک میں ٹیررس اٹیک کی اس ٹیررس اٹیک میں خاص بات یہ ہے کہ جس ویکتی نے پرک کو ہائر کر کے آٹھ لوگوں کو موت کے خانٹ اتار دیا اس کا نام ہے سائی فولو سائی پوف سائی فولو سائی پوف جو ہیں یہ بیسیکلی اس بیکستان سے بلاؤں کرتے ہیں اور ان کی جو پتنی ہے وہ بھی اس بیکستان کی امریکن پولیس کے آدھار سے ان کے مطابق ان کے سوتروں کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت اس حادثہ کو وہ انجام دے رہا تھا آئی ایس آئی ایس کی کوئی چٹ وہاں پہ تھی اور یہ آئی ایس آئی ایس کے سمپتائزر ہے پولیس کی اگر مانے ہم تو وہ یہ بھی کہہ رہا تھا وہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ ٹرک چلا رہا تھا اور ایک بھیڑ کے اوپر میں اس نے فول تھراؤٹل ٹرک چلانے کے بعد آٹھ لوگوں کو کچل ڈالا اور اس میں گیارہ لوگ زخمی ہو گئے اسے روکنے کے لیے جب وہ افرط افری کا محول تھا تو ٹرک سے اتر کر وہ دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے سڑکوں پہ بھاگ رہے تھے اور پھر امریکن پولیس نے گولیاں چلائیں اور وہ بہت ہی critically injured ہو گئے ابھی ان کا فیلحال علاج امریکہ کے ہسپتال میں چل رہا ہے اور پولیس کی اگر ہم مانے اور ڈاکٹرز کا کہنے پر ہم اگر جائیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ جو ٹیرورسٹ ہے یہ سروائیو کرے گا ظاہر سی بات ہے انٹروگیشن کے بعد بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی جس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ کس حد تک آئی ایس آئی آز کے ساتھ لنکٹ ہیں سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے چنوٹی کی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ خود ٹرمپ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوں گے جو ٹیرورسٹ ایکٹ کو انجام دیتے ہیں اس طرح کے لوگ امریکہ میں نہیں آ سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو نائن الیون یعنی 11 سپٹیمبر کو ٹوین ٹاور میں اٹیک ہوا تھا اور قریب انیس قریب انیس ٹیرورسٹ چار ویمان کا استعمال انہوں نے کیا تھا چار ویمان کو انہوں نے ہائیجیک کیا تھا اور لگ بھگ تین ہزار امریکنز اس حادثے میں مارے گئے تھے یہ بات لگ بھگ سولہ سال پہلے کیا ہے سکسٹینز یئرز بیک یہ حادثہ ہوا تھا اور اس کے بعد تمام الگ الگ جگہوں پہ 9-11 کا اٹیک کے پیچھے القاعدہ کا ہاتھ بتایا گیا تھا اور اسامہ بن لادنس میں انوال تھے اور امریکہ نے پھر مختلف جگہوں پہ انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کی لوگوں کے خلاف انہوں نے بمبازی کی بامبنگ کیا اور ٹیرورزم کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر میں انہوں نے ایک پیغام چلایا انہوں نے بہت سارے سینکشنز کیے اور بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں دنیا کے اندر میں جہاں سے امریکہ نے خاص طور پہ یہ ریڈ ایلٹ گھوشت کر دیا ایک نوٹیس دے دیا کہ وہاں کے لوگوں کو سکین کر کے ہی امریکہ میں ایکسیپٹ کیا جائے گا اور بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ خاص طور پہ روک لگا دیا گیا لیکن اس بیکستان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ نہیں کی تھی آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو سب سے پاورفل کنٹری امریکہ نے جو الگ الگ جگہوں پر جا کر کے الگ الگ دیش کے ساتھ باتشیت کر کے جب انہوں نے یہ کہا کہ اگروات کے خلاف وہ کسی بھی ملک کو اپنا سہیوگ دیں گے وہ بچاؤ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا پرشن چین لگ گیا ہے سب سے پاورفل کنٹری جو ہے پورے سنسار میں کہ خود امریکہ آج کی تاریخ میں سرکشت نہیں ہے امریکنز اپنے آپ کو بہت ہی نیڈر اور سوپر مین کی سنگیاں میں رکھتے تھے اپنے آپ کو امریکنز یہ مانتے تھے کہ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ان کو کہیں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن آج کا گھٹنا یہ ریسنٹ گھٹنا جو ہے یہ ایک ثابت کرتا ہے کہ ابھی بھی امریکہ is not safe اور خاص طور پر اگر ان دونوں باتوں کو ہم کورلیٹ کریں 9-11 کا اٹیک اور یہ 31st اکٹوبر کا جو اٹیک ہے دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا لگ رہا ہو کہ ایک آٹھ لوگ مارے گئے ہیں اور جس میں قریب گیارہ لوگ غائل ہوئے ہیں اور ایک انسان انوال تھا لیکن آج جو ہے کہ امریکہ is fighting against an enemy without a face ایک ایسا دشمن جس کا چہرہ نہیں ہے وہ کب کہاں کس طریقہ سے اٹیک کرے گا اس کا کوئی information نہیں ہے تو یہاں پہ سوال امریکہ کے اوپر بھی اٹھتا ہے کہ ان کا جو information کا جو mechanism ہے وہ اتنے high tech ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس طرح کے حادثے وہاں پہ ہو رہے ہیں تو اس لئے بہت چنتہ کا وشہ ہے کہ ہندوستان ایک developing country ہے ساؤت ایشیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو develop کر رہے ہیں اس لئے بہت سچیت ہونے کی ضرورت ہے ہمارے جو پولیس سسٹم ہے وہ کافی سچیت رہنے کی ضرورت ہے ہمارے آئی بی ہیں رو ہے انٹیلیجنس ایجنسی ہے بہت سارے تو ایک زبرزرز کورڈنیشن کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کپس ہیں جو پولیس ہیں اگر ان کے اور عام لوگوں کے بیچ میں ایک کسی طریقے کا انٹرفیس نہیں رہے گا اگر اور مان لیجئے اگر پولیس جو کام کرنے کا طریقہ بہت ہوسٹائل ہے تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ جو لوگ ان کے پاس انفارمیشن اگر ہوگا بھی تو پولیس سے وہ انفارمیشن وہ شیئر نہیں کریں گے کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم پولیس کو کوئی پوزٹیو انفارمیشن دیتے ہیں یا کوئی ایسی خبریں دیتے ہیں جسے کی سوسائٹی کو بھلا ہو جس کو بچایا جا ساکے کسی بھی حادثے سے تو ان کے مند میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ فس نہ جائے تو وہ جو ایک ہوسٹائل اپروچ ہے پولیس کے اندر میں اس بات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے باڈی لینگویج میں وہ صدھار لانے کی ضرورت ہے ان کے جو ٹون آف ٹاک ہے ان کا جو سپیچ ہے ان کے جو وائس ہے اس میں مادولیشن کی ضرورت ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی ڈیوائسز آئے ہیں جتنے بھی مانٹرنگ سیلز بنے ہیں یا آپ نے جتنے بھی سرویلنس کی جو انسٹرومنٹس لگایا ہیں یا خاص طور پر آپ نے بہت سارے کیمرے لگا دیئے ہیں روبرٹک کیمرے لگا دیئے ہیں لیکن جتنے بھی پولیس کے جو لوگ ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو انٹر فیس ہے پولیس کے بیچ میں اور لوگوں کے بیچ میں اس کا ایک زبردست کارڈنیشن ہونا چاہیے کیونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جیسا ایک بکسید دیش بھی یہ جو ٹیریسٹ اٹیک ہو رہا ہے اور یہ ٹیرر کے خلاف جو ان کی لڑائی ہے کہیں نہ کہیں بیچ بیچ میں وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کارپیٹ باومنگ جتنا کرنے لیکن نفرت سے نفرت کو میں پھر دوبارہ اسی بات کو دھراؤں گا گاندھی جی نے کہا تھا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو نفرت ہے اس چیز سے ہم نجات پائیں اور بیٹ کے ٹیبل میں ہم آپ اس میں باتچیت کریں کہ آخر کوئی یوت ہے یا کوئی ایک کمیونٹی ہے اگر اسے کسی چیز کی کوئی پریشانی ہے تو وہ کیا ہے اور اسے باتچیت کے ذریعے ہی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اس مددے پہ ہم نے بات اس لیے کیا کیونکہ آپ کے بہت سارے میلز ہمارے پاس آئے تھے آپ کے میسیجز آئے تھے کہ آخر میڈیا کیا رکھ ہے اس کے پرتی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پر دھان منتری شریف نویل موڈی جی نے بھی ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ جو ان حادثے میں مارے گئے ہیں جو لوگ ان کے پریوار والوں کے ساتھ ہندوستانیوں کا سمویدنا ہے اور میں اس بات کے ساتھ یہ سمپ کرنا چاہوں گا کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم لوگ الیرٹ ہو جائیں اور وہ سارے انفارمیشن سارے کنٹریز ایک دوسرے کا شیئر کریں تو یہ جو ٹیررزم والا جو دانو ہے اس کو بہت آسانی سے رکا جا سکتا ہے کیونکہ بہت ہی منی اسکیول ہیں بہت ہی چھوٹے ماترے میں یہ لوگ ہیں اور جس کو کہتے ہیں ایک سائیکک کیس ہے یہ سارے اور کسی مذہب کے ساتھ اس کو جوڑ کے نہ دیکھا جائے کیونکہ اسلام میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کسی کو ماریں گے کیونکہ پروفیٹ محمد نے ہزاروں بار اس بات کو کہا ہے کہ کسی ایک معصوم ایک بے گناہ کا اگر قتل ہوتا ہے تو پورے انسانیت کا قتل ہوتا ہے تو اس لئے صرف کوئی اسلامی نام رکھ لینے سے یہ اسلامی ملٹنسی نہیں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ جاپان میں جو بوم بھی ہوا تھا جو بوم گرائے تھے یا کیا نام ہے آپ کا جرمنی میں جس طریقے سے ہٹلر نے یہ کہا تھا تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی اکل مند جنرلیس یا اکل مند آرمی یہ کہے گا کہ یہ کرسچن ٹیررزم ہے تو اس لئے اس طرح کے جو ایکٹ ہے یہ پاگلپن کا ایک ایک ایکٹ ہے اور ایک سائی کے کیس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گمراہ لوگ کچھ گمراہ یوہ کو اسے برین واش کر کے اس طرح کی حرکتیں ان سے کرائی جاتی ہے بڑے پری پلانڈ دھنگ سے کیونکہ ٹیررزم بھی آج کی تاریخ میں ایک بہت بڑا انڈسٹری بن چکا ہے اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ گھور کریں اور اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کم سے کم ورلڈ میپ سے خاتم کر دیں بہت سارے ایشوز ہیں بہت سارے مددے ہیں جس میں ہم سب کو چرچہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک کنسٹرکٹیو ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی اور ہم سب بڑھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ Thank you so much موسیقی